جی اسلام علیکم تو سب سے پہلے نا آپ لوگوں نے کرنی ہے یہ ایپ انسٹرول جی پیس ایمولیٹر والی ایپ یہ والی جو ایپ ہے اسے بسٹر افعال آپ انسٹرول کریں جی پیس ایمولیٹر کو اب یہ ایپ انسٹرول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم پروڈکٹس بغیرہ لگانے والے ہیں وہ ہم یونائٹیڈ کنگڈم کے کسمرز کو ٹارگٹ کرنے والے ہیں اس میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری لوکیشن وہاں کی شو ہو اگر ہماری لوکیشن وہاں کی شو نہیں نہ ہوگی تو وہ پروڈکٹس بھی انہی لوگوں کو شو ہوں گی جہاں پہ ہماری لوکیشن شو ہو رہی ہے مثال کے طور پہ ابھی ہماری پاکستان کی لوکیشن ہے تو وہ پروڈکٹس پاکستان کے لوگوں کو ہی شو ہوں گی جس کا میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ ایپ انسٹرول کرنی ہے جی پیس ایمولیٹر یہ انسٹرول کرنے کے بعد آپ نے سمپلی جانا ہے اپنے موبائل فون کی سیٹنگز میں موبائل فون کی سیٹنگز میں آپ نے ڈھونڈا ہے سسٹم کا اپشن تو میرا یہ انڈ پہ شو ہو رہا ہے سسٹم کا اپشن اس پہ سمپلی کلک کر رہیں گے کلک کرنے کے بعد جائیں گے آپ اب آؤٹ فون میں یعنی جہاں پہ آپ کے موبائل فون کے بارے میں ساری انفو ہوتی ہے اب آؤٹ فون پہ میں نے کلک کیا اب یہاں پہ آپ کو نا بیلڈ نمبر کا اپشن ملے گا اگر بیلڈ نمبر کا اپشن نہ ہو تو سوفٹوئر ورزن کا اپشن ہوگا ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک کوئی ایک اپشن ہوگا بیلڈ نمبر یا سوفٹوئر ورزن میرا اوپر سے تھرڈ نمبر پہ شو ہو رہا ہے شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پانچ سے چھ بار ٹھیک ہے اس سے آپ کے اپشنز اون ہو جائیں گے میرے چونکہ اولریڈی ہونا ہے تو میں اس پہ کلک کر کے دکھاتا ہوں کیا آتا ہے یہ میں نے کلک کیا تو نیچے آگا ہے no need you are already a developer ٹھیک ہے تو آپ اس پہ چار سے پانچ بار کلک کریں گے آپ کو نیچے توسٹ میسج شو ہوگا now you are a developer ٹھیک ہے یہ developer option آپ نے اون کرنے کے بعد again جانا ہے back جا کے پھر آپ کو یہاں پہ developer options کا ایک option مل جائے گا ٹھیک ہے نیچے سے فیفت نمبر پہ شو ہو رہا ہے میرا یہ پہلے نہیں ہوگا developer option اون کرنے کے بعد پھر یہ یہاں پہ شو ہوگا ٹھیک ہے اس developer options کو آپ نے اون کرنا ہے options on کرنے کے بعد آپ اس کو scroll کر کے یہاں پہ ڈھونڈیں گے select more location app تو یہاں پہ اب یہ نیچے end پہ آگیا select more location app end پہ اگر notice کریں یہ select more location app ٹھیک ہے اب اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے gps emulator والی app کو choose کر لینا ہے تو اس کے لئے میں simply اس پہ کلک کرتا ہوں پہلے by default ہوگا اس پہ nothing تو میرا چونکہ already میں نے کلک کیا ہو تو اس لئے وہ selected تھا تو پہلے ہوگا nothing آپ اس پہ کلک کریں گے پھر then یہ app شو ہو جائے گی gps emulator والی اس پہ آپ کلک کر کے اس کو choose کر لیں گے ٹھیک ہے بس اتنا کرنے کے بعد settings کو آپ close کر دیں گے اب آپ نے وہ gps والی app open کرنی ہے gps emulator والی جو app ہم نے install کی تھی اس app کو آپ نے open کر کے وہاں پہ search کرنا ہے Manchester ٹھیک ہے اور اس app میں آپ کو کبھی کبھی ads show ہو سکتے ہیں بہت زیادہ ads نہیں ہیں اس میں کبھی کبھی ہی آتے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی تو اوپر آپ کو top پہ option نظر آ رہا ہے search کا ٹھیک ہے آپ نے اس پہ simply click کر کے یہاں پہ پھر search کرنا ہے مانچیسٹر میرا چونکہ already search کیا تھا میں نے اس لئے یہاں پہ وہی لکھا ہوا ہے تو میں اسے کرتا ہوں simply search آپ اس کو search کریں گے نا یہ آپ کا map جو ہے اس جگہ پہ move ہو جائے گا جس کو بھی آپ search کریں گے تو میں اس کو کرتا ہوں search again and دیکھتے ہیں کہ اس بھر search ہوتا ہے یعنی تو یہ search ہو گئے ہمارا map جو ہے وہ automatically منچیسٹر پہ move ہو چکا ہے ٹھیک ہے جب منچیسٹر پہ آ جائے گا پھر آپ نے اسے کرنا ہے zoom zoom کسی بھی جگہ یعنی منچیسٹر کے اندر رہتے رہتے آپ نے zoom کر کے اتنا zoom کرنا ہے کہ آپ کو houses وغیرہ جو ہیں وہ نظر آنے لگ جائیں ٹھیک ہے میں اور zoom کرتا ہوں اب بھی چونکہ چیزیں نظر نہیں آ رہی سائز ہے تو اب یہ اتنا zoom کافی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کسی بھی location کو آپ نے select کر لینا ہے تو میں یہ جو zoom کیا ہم بسی کو select کر لیتے ہیں یہاں پہ select کرنے کے لئے نیچے green color کا آپ کو location کا icon show ہو رہا ہوگا اس پہ آپ نے simply click کرنا ہے تو یہ location set ہوگی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے ایک اور کام یہاں پہ ساتھ کر لینا ہے کہ location کو آپ نے save کر لینا ہے save کرنے کے لئے یہ location والی icon کے ساتھ یہ right side پہ start icon بنا ہوا ہے اس پہ آپ simply click کر کے اور یہاں آپ اس کا نام لکھ لیں گے کوئی بھی تاکہ ان future اگر آپ کا map ادھر ادھر مو ہو جائے تو آپ ازیلی اس name کو use کرتا اور اس location کو ڈون لو تو یہ میں نے ok کر دیا اب یہاں پہ نا یہ فیورٹیز میں ہی آ جائے گی abc اب بھی جو ہم نے save کی تھی ٹھیک ہے اور مانچسٹر ایچ جو میں نے